بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفنس اپ ڈیٹس میں عبدالعام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اب جبکہ ترکی کا ٹی ایف ایکس پانچویں نسل کا لڑاکہ تیارہ تقریباً اپنا ابتدائی ٹیسٹ مکمل کر چکا ہے تو اس ائرکرافٹ کو دیکھ کر جہاں پر دوسرے ماہرین حیران ہیں وہیں پر پاکستانی بھی یہ بات سوچ رہے ہیں کہ کاش پاکستان نے بھی اس وقت ترکی کی بات مانی ہوتی اور اس پروگرام کو جوائن کیا ہوتا تو آج یہ ائرکرافٹ ترکی اور پاکستان کا مشترکہ طور پر بنایا گیا ائرکرافٹ کہلاتا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو یہ امید بھی ہوتی کہ آنے والے چند سالوں میں پانچویں نسل کا لڑاکہ تیارہ جس کو مقامی طور پر بنایا گیا ائرکرافٹ بھی کہا جا سکتا تھا پاکستان ائر فورس کے پاس موجود ہوتا جبکہ اسی دوران اس طرح کی خبریں بھی سامنے آتی رہیں کہ کبھی کہا جاتا تھا پاکستان ٹی ایف ایکس پروگرام کو جوائن کر چکا ہے اور کبھی یہ کہ ترکی نے تو آفر کیا ہے مگر پاکستان اس پروگرام کو جوائن کرنے سے انکار کر رہا ہے اب ترکی کا یہ ائرکرافٹ تو اپنے پہلے ٹیس مراحل سے گزر رہا ہے تو کیا ایسے میں پاکستان کو اس پروگرام کو ابھی بھی جوائن نہیں کرنا چاہیے اور ماضی میں کیا دونوں ممالک ایسے کسی پروگرام میں ایک دوسرے کے تعامل کے لیے کوئی معاہدہ کر چکے ہیں یا نہیں دونوں طرف سے ہونے والی ٹی ایف ایکس پروگرام کے حوالے سے پیش رفت کو آج اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کئی بار یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستان ٹرکی کے پانچمین نسل کے لڑاکہ تیارے کے پروگرام کو جوائن کر رہا ہے ترکی کی درف سے بھی پاکستان کو متعدد بار اس پروگرام کو جوائن کرنے کے لیے کہا جاتا رہا ترکی کی درف سے بار بار آفرز کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان نے ابھی ایسا کوئی پروگرام جوائن نہیں لیکن کچھ معاہدے پانچمین نسل کے لڑاکہ تیارے کو لے کر دونوں ممالک کے درمیان ہوئے ہیں لیکن یہ معاہدے ٹی ایف ایکس کے حوالے سے نہیں ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ ٹی ایف ایکس پروگرام کے پریزیڈنٹ اور ٹی اے آئی کے سی ای او کی طرف سے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو پانچمین نسل کے لڑاکہ تیارے کے پروگرام کے حوالے سے آگاہ کیا گیا اور ان کو یہ پروگرام جوائن کرنے کے لیے کہا گیا تھا یہ سب باتیں انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہیں تھی جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوسری طرف پاکستان کے اوفیشلز کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی کو ترکی سمیت دوسرے ممالک کے ساتھ مربوط کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم ترکی کے ساتھ مل کر اے سی ایم یعنی وہ لڑاکہ تیارہ جو پروگرام کے تحت پاکستان میں تیار کیا جا رہا ہے اس کے لیے معاملت ترکی سے لینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں بنیادی فریم ورک اور معاہدے ہو چکے ہیں اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کو لے کر کچھ معاہدے ہوئے ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ معاہدے کس طرح تھے تو یہ بھی پاکستانی اوفیشلز کی طرف سے اسی وقت بتا دیا گیا تھا جب پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان خود آلہ درجہ کی ٹیکنالوجی تیار کرنا چاہتا ہے امریکہ اور مغربی ٹیکنالوجیز اس وقت بہتر ہیں لیکن یہ پاکستان کے لیے دستیاب نہیں ہے تو اس وقت پاکستان ائر فورس کا کہنا تھا ان ممالک کے علاوہ دوسرے ممالک سے بہترین ٹیکنالوجیز حاصل کرنا ہوں گی اور اس کے لیے پاکستان دوست ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے اور ان ممالک کے طرف سے بھی پاکستان کی مدد کا وعدہ کیا گیا ہے پاکستان کو ترکی ٹیکنالوجیز انجینرنگ انفرسٹرکچر اور پیداواری صلاحیتیں پراہم کرے گا پاکستان اس وقت ٹرکش ٹی ایف ایکس ائر کرافٹ کو دیکھ رہا ہے اور اس ائر کرافٹ کو لے کر پروجیکٹ عظم کے تحت مقامی طور پر بنائے جانے والے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کے لیے ترکی پاکستان کی معابنت کرنے کے لیے تیار ہے اس سب میں کہیں بھی چائنہ کا ذکر نہیں ہے یعنی اب تک کی خبروں کے مطابق پاکستان میں مقامی طور پر بنائے جانے والے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کے لیے صرف ترکی کے ساتھ ہی کسی قسم کا کوئی معاہدہ کیا گیا ہے اگرچہ معاہدے کی تفصیلات سامنے نہیں آسکیں لیکن جیسا کہ ٹرکش ٹی اے آئی پریزیڈنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کو ٹیکنالوجیز اور دوسری معاونت ترکی فراہم کرے گا تو اس سب کو لے کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترکی اور پاکستان کے درمیان پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کے لیے تعاون ہو رہا ہے لیکن ٹی ایف ایکس پروگرام خالستان ترکی کا اپنا پروگرام ہے اور ابھی تک اس پروجیکٹ کو کسی دوسرے ملک نے جوائن نہیں کیا اس ساری خبر کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا آج کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ